جی فرینڈز اسلام علیکم کیا عال چال ہے میں میک کرتا ہوں آپ سب کہریت سے ہوں گے آج بڑا ہی اچھا لگا ہے مجھے اسلام آباد جب میں نورگر ایریاز کے تمام ویلوگز بنانے کے بعد میں اس ٹائم میں لیگ ویو پوائنٹ کے اوپر آیا تھا تو میں نے تین چار ویڈیو بنائی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملے آپ کے بھائی امران علی حسینی کی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتنا اچھا منظر ہے یہاں پہ کیا ہی بات ہے اور اس ٹائم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر آ کے جیل کے اوپر اور یعنی کہ یہ ایسی جیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم دس بجرے ہیں دن کے اور یہاں پہ بارش بھی اور یعنی کہ یہاں پہ کلاوڈلی بادل بھی بہت نیچے جیل کے اوپر آئے ہوئے تو اسی حوالے سے بس ایک چھوٹا سا آپ کو میسیج دینا تھا کہ آپ نے ادھر ٹائم نکال کے آنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے بہت اچھا ہٹس بنے ہوئے ہیں اور پارکس بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ سامنے ایک فورسٹ یعنی کہ زو بنا ہوئے اس کے اندر جانور وغیرہ مور وغیرہ اور اور بھی کافی یعنی کہ پرندے خوبصورت ترین پرندے وہ اس کے اندر موجود ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آئے تو ادھر لازمی آنا آپ نے اور یہ بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت اچھا پوائنٹ ہو یعنی کہ ٹریپ ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران علی حسینی اس ٹائم لاہور سے سات دن ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے یہاں پہ نوردن ایریاز میں اور میں نے آپ کے لئے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ولوگنگ بنائی ہے مری نرانکگان تو نہیں گیا کیونکہ وہاں پہ لینڈس لینڈنگ تھی اور بارشیں بہت آپ کو پتہ ہر جگہ ہونے والی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بس آپ نے نا وہ ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے جو میں نے نوردن ایریاز کشمیر اور جمہو کشمیر کی ویڈیو بنائی ہیں مدفرہ باد سٹی کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ یہی ہے مارا پاکستان اور یہ ہی مارے پاکستان کی بیوٹی اور یہ ہے بیوٹی آف نیچرل پاکستان اور یہ ہے اسلام آباد اور یہ ہے آپ کا عمران علی حسینی اور یہ ہے عمران علی حسینی کا بیگز اور ہم اب آگے کی طرف چلتے ہیں تاکہ میں آپ کو جلدی جلدی اس کے ویوز دکھا دوں پھر میں نے اب لاہور جانا ہے واپس تو اسی پہ ہم اختتام کریں گے تو آئیں فرینڈز آگے چلتے ہیں پھر آگے جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا آپ کو میں اچھی سے اچھی یعنی کے ویڈیوز یہ میں اپنی کیپ اپنے سر پر رکھ رہوں کیونکہ بارش بھی ہے اور یہ آپ کا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پر آ کر اور یعنی کے جب بھی آپ کبھی ادھر آئیں تو ضرور لازمی اس جگہ کو آپ نے وزٹ کرنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس ٹائم یعنی کے پارک کے اندر موجود ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے یہاں پہ آ کر اور آپ بھی آئیں یہاں پہ جب بھی ٹائم ملے اور فرنڈز آجیں آگے کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو آگے کا شپیگ چیک کرا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں آگے جا رہا ہوں اور اب آگے آپ خود ہی امرجن کر لیں کہ کتنا یہ خوبصورترین پارک بنا ہو گا ہے اور یہاں پہ ہر چیز لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے اندر جب بھی آنا آپ نے اس کے اندر کچڑا کوڑا پھیکنا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا اتنا خوبصورترین پاکستان ہے وہ اس کچڑے کی وجہ سے برا لگتا ہے اور نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اور چلنا چاہیے اور لو دو فرنڈز یہ دیکھو آپ سامنے کتنے خوبصورترین ہٹس بنے ہوئے اس کے اوپر میں آ گیا تھا آگے لیکن پہلے میں نے بوٹنگ کی ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا یار کیا ہی بات ہے فرسٹ اپنا ایکسپیڈینس تھا بوٹنگ کا پہلے میں ڈر رہا تھا بیٹھنے سے مجھے تو بہرحال کوئی بات نہیں ایسی بڑا اچھا منظر ہے یہاں پہ اور مجھے ایک من گلاسز لگا لینے دے درہا میری آنکھیں درد اس لئے ہو رہی ہیں میں رات کو مار لوف مری میں تھا تو وہاں پہ سردی بھی تھی اپنے فرنڈز کے پاس ہوتل میں رہا پھر کیونکہ اتنے عرصے بعد جو ملے ہم تو پھر ہماری کافی بات اچھی تو اس نے مجھے روم میں ایک رضائی بھی دی یعنی کمبل بغیرہ کیونکہ سردی کافی تھی آپ نے ولوگز میں دیکھ ہی لیا ہوگا جی فرنڈز اگر آپ کو یہ چھوٹا سا کونٹینٹ اچھا لگے تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے یہ جگہ لیک ویو پوائنٹ اسلام آباد ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے اور قابل دید ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ضرور ہے مجھے سانس اس لیے چڑ گیا ہے کیونکہ میں کافی دیر سے کبھی اس پار کبھی اس پار ولوگنگ بناتا رہا ہوں اور بیگ میرے آدمے آپ دیکھ سکتے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے اپنا اپنے آپ کو خود ہی اٹھا کے چل رہا ہوں اس کے اندر کافی سارے گرم اور دوسرے بھی کپڑے تھے یہ اچھا ہو گیا کہ میں لے گیا ورنہ رات جیسے سردی تھی مری میں تو بہت برا حال ہونے والا تھا لو فرینڈز آپ آگے چلتے ہیں آپ کو آگے جا کے اس کا شپیک چیک کر آتے ہیں اچھا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورترین پارک بنا ہوئے بڑا اچھا لگا آپ سے بھی بات چیت کر کے کیونکہ عید کو گزرے ہوئے آج آٹھ دس دن ہو چکے ہیں تو کسی پر اپنا اختتام کرتے ہیں بس آپ کے لئے میں نے جس قدر ہو سکا ویڈیوز بنائی بس آپ سے گزارش ہے کہ مجھے محروم نہ کیجئے گا بس سبسکرائب کریں اور لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اس سے آپ کا کچھ نہیں چلے جائے گا اس سے بس ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے دوستو پہل بٹن کو لازمی دبائیں تھینکیو اللہ حافظ